دوستو جہاں پر بات کریں گے بابر آزم نے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے فاکستان کرکر ٹیم میں فانچ تبدیل کا اعلان کر دیا ہے کہ فاکستان کرکر ٹیم میں فانچ بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے بابر آزم نے کون کون سے فانچ تبدیلیاں کر دیا اب لوگ بتاؤں گا جس طرح انگلینڈ کے سیو ٹیم سے پاکستان نے شکست کھائی ہے اس کی بات بابر آزم نے انگلینڈ کی خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم میں فانچ تبدیلوں کا اعلان کر دے کون کون سے فانچ تبدیلیاں ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس کی مکمل اپ ڈیٹ آپ لوگ سہید شیئر کروں گا اور پاکستان اور انگلینڈ کی دربیان فیلہ میں اچ کب ہوگا مکمل ڈیٹیل اس ویڈو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر اب دکا آپ لوگوں نے ہماری سیوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوئے چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور ساتھ میری گھنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہماری قسم نہیں ہے اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بات کرتے بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم نے پریس کانسلن کرتے ہوئے بابر آزم نے بتا دے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب بہت سی تبدیلیاں ہوں گے بابر آزم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ٹی ٹونٹی سکوارڈ ہے انگلین کے خلاب او بی ناؤنس کردے تھے پہلے ٹی ٹونٹی سکوارڈ بتاتا ہوں پہلے نمبر پر سیم آیوب ہوں گے دوسری نمبر پر محمد رزوان ہوں گے تیسری نمبر پر بابر آزم ہوں گے چوتی نمبر پر فخر زمان ہوں گے فانچوے نمبر پر محمد حارس ہوں گے چٹے نمبر پر شعیب ملیک ہوں گے ساتوے نمبر پر احمد شہزاد ہوں گے آٹوے نمبر پر ابتخار احمد ہوں گے نوے نمبر پر عماد وسیم ہوں گے دسوے نمبر پر محمد نواز گیاروے نمبر پر شہداب خان باروے نمبر پر شاہنشاہ پریدی تیروے نمبر پر حارس رعوب چودوے نمبر پر محمد آمیر پندروے نمبر پر نصیم شاہ اور سولوے نمبر پر زمان خان کو پاکستان کرکل ٹیم کا سکوارڈ کا عصصہ بنا دی یہ ہوگا پاکستان کا ٹی ٹوینٹی سکوارڈ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیز کے لیے